جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ سہولتکاری آج بھی موجود ہے ابھی دو تین دن پہلے جب جیل میں اس نے الیکشن کمیشن کے ممبران کو دھمکیاں دی تو کیا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کی ترخواست دی ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں بلے کا نشان ملے گا ہمیں عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے جو ہم سارے سمجھتے یہ پاکستانی کروڑوں عوام کی بنیادی حقوق کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک طرف یہ پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ سہولتکاری آج بھی ہو رہی ہے وہ آج بھی لڑ لے ہیں اور دوسری طرف کچھ فیکٹس ہیں جو اس کی تردید کرتے ہیں فیکٹس تو یہ ہیں کہ آج توشہ خانہ ریفرنس میں امران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم آئید ہو چکی ہے اور گیارہ جنوری تک یہ سماعت اس کی اب ملتوی ہو گئی ہے گیارہ جنوری کے بعد بارہ گواہ پیش کیا جائیں گے اور ان گواہوں کی گواہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے امران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سزا ہو جائے ایک توفیکٹ یہ دوسرا آج ہی ایک فیصلہ جو سامنے ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ریفرنس ہے اس میں نکول دے دی گئی ہیں اور اگلی تاریخ جو ہے سترہ جنوری ہے سترہ جنوری کو اس میں اس پر بھی فرد جرم آئید ہو جائے گی پھر آج ایک اور گرفتاری امران خان صاحب کی ڈال دی گئی ہے اور وہ ہے جی ایچ کی اوپر حملے کی گرفتاری اور ساتھ آج جو سماعت ہوئی اس میں ایک نئی چیز یہ نکلی کہ بارہ مقدمات ہیں امران خان صاحب کے اوپر سانہ نو مئی کے تحت اور اس میں جسمانی ریمانڈ ان کا منظور ہو گیا ہے اب یہ بارہ مقدمات میں پولیس کی جو تفتیشی ٹیم ہیں وہ ڈیالہ جیل جا کے امران خان صاحب سے تفتیش کریں گے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے گیرہ جنوری کو مکمل تفتیشی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی اور عدالت میں پیش کی جائے گی اب ایک طرف یہ صورتحالہ ساتھ بلے کا نشان کے اوپر پابندی ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوتی رہی وہاں بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کو بلے کا نشان کیوں دیا جائے کیوں ضروری آپ کے لئے اور اس قضارے کو جواب پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے دیا گیا لیکن اسے قبول عدالت نے نہیں کیا فیصلہ نہیں ہوا لیکن نیوں لگتا ہے کہ فیصلہ انقریب یہ بھی ہو جائے گا سپریم کورٹا پاکستان بھی کل سن رہی ہے کہ انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو کون سا ملنا چاہیے کون سا نہیں ملنا چاہیے تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا اتنا زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا کہ ہمارے پاس بریدنگ سپیس بھی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لینگ نون بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی یہ لڑ لیں اور ان کے ساتھ سہولت کر رہی ہو دیئے تو کس چیز کو تسلیم کیا جائے یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اس کے علاوہ بڑی تیزی ہوگی مقدمات میں عمران خان صاحب کے کیوں اتنی تیزی ہے وہ ٹکٹو کا ایشو جو ہے وہ مزید گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنے ورکرز بار نکل کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیے جارے ہیں وقلہ کو دیے جارے ہیں تو وہ سوال ہیں بہت سارے سوال ہیں جو ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے سینیٹر ہماریوں محمد صاحب ہماری صاحب تشریف رکھتے ہیں حولتکاری ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ وہ کیا کیا جائے جس سے آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں جی انصاف ہو گیا لیول پلینگ فلیڈ تب ہوگا کہ جو کچھ اٹھارہ سال اٹھارہ میں دو اور اٹھارہ میں ہمارے ساتھ ہوئے وہ ان کے ساتھ ہو یہ تو خیر میں مزان کہہ رہا ہوں لیول پلینگ فلیڈ تو اللہ نہ کرے کہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے تو ان کے ساتھ ہو میں عقب داتا ہوں لاللہ پان کیسے ہے ہمارے خلاف مقدم سپریم پورٹ نے کرائے تھے عمران خان کے خلاف تو نہیں کرائے ہماری بیل ہوتی تھی ڈھائی سال بعد ان کی ہو جاتی ہے ڈھائی ہفتے کے بعد ہمارے ریمانڈ ہوتے تھے چوراسی دن ان کے ہوتے ہیں چوراسی گھنٹے ہمیں مہارے بندوں کو رکھا گیا تھا موت کی چکیوں میں ان کو رکھا گیا ہے پانچ کمرے دیئے گئے ہیں باتھروم بنائے گئے ہیں ٹائلیں لگائی گئی ہیں سکینیں دی گئی ہیں گھر کے کھانے دیئے جاتے ہیں عدالتوں میں ہمیں تو کوئی تین تین سال بعد سپریم پورٹ میں ہماری بیل کی باری آتی تھی ان کی ہو جاتی ہے چند دنوں میں ہیرنگ آ جاتی ہے آج فائل کرتے ہیں کل لگ جاتی ہیں تو لاللہ پانی طور کیا ہے مریم بی بی گرفتار عدی گھر گرفتار یہاں عزمہ بی بی تو گرفتار نہیں ہے وہ تو پولٹیکل کمپین چلا رہی ہے گشنہ بی 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 پندرہ کیس ہیں وہ کمپین چلا رہی ہے تو ان کا تنظر یہ ہے یہ ویسے شور مچاتے ہیں سپریم کورٹ میں گئے معلوم ہوا کہ چھتر فیصد کاغویات ان کے قبول ہیں کورٹ پوچھتی ہے کہ یار الزام کہاں سے ہیں چہتر اشاریاں ایک آٹھ پرسن جی باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے وکیل کہتا ہے ہم نے فیٹ سوشل میڈیا سے لیے ہیں بھائی تبھی الیکشن نہیں مانتے پہلے بھی ابھی بھی انہوں نے ہارنا ہے اس کے لئے یہ باویلا شور یہ ان کی مراج کا حصہ ہے اللہ کرے یہ چھوڑے جمہوری روئیہ اختیار کرے ہمیں بھی قبول کرے ہم بھی ان کو قبول کرے ملک آگے بڑھے بس یہ میری گزارش ہے ترس صاحب ترس صاحب اب یہ فرمائی سار یہ پوری ایک چارٹ شیٹ ہے دوسری طرف سے بھی کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے آپ کے ساتھ نو مئی دس مئی کے واقعات کے بعد بھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملے لیکن لیول پلائنگ فیلڈ کو جب ہم بات کرتے ہیں تو لیول پلائنگ فیلڈ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی یہ پر حال میں دوزار اکیس بائیس میں مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے پھر انہوں نے خود ہی اسی وقت انہوں نے وضاحت کی تھی لیول پلائنگ فیلڈ کیا انہوں نے کہا تھا جب تک یہ ساری چیزیں زیرو پر نہ آ جائے پھر انہوں نے زیرو کو ڈیفائن کیا انہوں نے ڈیفائن اس طرح کیا کہ جیسے میاں نواز شریف کے خلاف دوستوں کے وہ ان کی بھگتی آ رہی ہیں اسی طریقے سے پیشے آ رہی ہیں اسی طریقے سے عمران خان کے اوپر بھی ہو جیسے ان کو جیل میں رکھا کیا تھا اس کو جیل میں رکھا جائے جیسے ان کو ناہل کیا تھا اس کو بھی ناہل کیا جیسے پھر اس کے بعد انہوں نے کور بھی کہا تھا جیسے پی ایم ایل این کو ان لوگوں نے تنگ کیا تھا ویسے پاکستان طریقہ انصاف کو بھی کرے یہ تو آن ڈیماند بات ہے نا یہ تو پینڈا سرویس آ رہا ہے نا فوڈ پینڈا سرویس آ رہا ہے یہ پولٹیکل پینڈا سرویس آ رہا ہے کہ آپ کو جو جو چیزیں چاہیے بی بی بتائیے کیا کرنے ٹک 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 ڈیلیور ہو جائے گا آپ کو دو سال میں ڈیلیور ہو جائے گا اور وہ ڈیلیور ہو گیا اچھا اس کی مزید کی بات یہ صادق اور امین کا صدقات میں ملے گیا تھا صادق اور امین ہوں گے تو سیڈرکٹ ملے نا ان کو ایک چور کو امین کا سر توشہ خانہ کی آج فردہ جرم آئی تھی دیکھیں میری پاس توشہ خانہ کی کیا بات ہے توشہ خانہ کی بات کرتے اس کو لیکن میں آپ کو با بتاتا ہوں اصل مسئلہ ہے جو نشان ہے جو بلے کا نشان جس پہ آپ نے شروع میں بھی کہا اپنا وہ ہے کہ بھئی ان کو ملنی رہا ہے دیکھیں اس طرح یہ ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں ایک پاکستانی ہے وہ پاکستان سے چلا جاتا ہے کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں پہ ڈویل نیشنالیٹی کا کوئی کانسپ نہیں ہے وہ پاکستان کی نیشنالیٹی چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے پانچ سال بعد وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اسلامباد کے اس حلقے سے لڑنا چاہتا ہوں مجھے فارمز دے دو وہ کہیں گے شناختی کارڈ گا ہے وہ کہیں گے شناختی کارڈ میرے پاس نہیں ہے کیا اس کو فارمز مل جائیں گے نہیں ملیں گے کیا وہ اس کے پاس سپریم کورٹ میں جاتا ہے بلہ آپ کا شناختی نشان ہے بلکل نہیں وہ میں ہمارا شناختی نشان ہے نا میں آپ کا نہیں میں مثال مجھے کمپلیٹ کرنے دے تو سپریم کورٹ میں جا کے کہہ جی یہ الیکشنز جالی ہوئے ہیں مجھے ان لوگوں نے فارمز نہیں دیا اب میں مثال کی طرف آ رہا ہوں اکبر ایس بابر آکے پاکستان تحریک انصاف کو کہتا ہے مجھے فارمز دے ہم نے جب اپنے ڈیٹا میں جو کہ ڈھائی تین لاکھ لوگوں کا جو ہمارے میمبرز ہیں ان کا جو ہمارا ووٹر اس میں ہم نے نکال کے دیکھا ہے ان کا نام نہیں ہے بیچ میں ہم ان کو کیوں فارمز دیں کس بیسس پر فارمز دیں اس طرح ویسے بات لمبی ہو جائے گی اس طرح قائد عظم محمد علی جناح اور علامہ اکبال صاحب کو بھی ووٹ ہوئی ہیں یہاں پھر اس طرح کر چاہیں گے وہ آج اگر آج آج ہے تو ان کو وہ نہیں ملنا چاہیے نا اکارڈنگ ڈو ڈی لاؤ نہیں ملنا چاہیے دیکھیں لاک ہی بات ہوتی نا تو اس لحاظ سے وہ کر لیتے لیکن سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس بیسس پہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کے بلے کے نشان ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور چیز ہے ایک آخری چیز ہے اس کے بعد اس کے بعد آمیر صاحب کو دے دینا آخری چیز ہے میں یہ سوال کرتا ہوں اگر فرض کرے الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کر بھی رہا تھا وہ دھائی مہینے کیوں اس نے یہ فیصلہ محفوظ رکھا ہے اس کی نیت کی وجہ سے اگر یہ صحیح بھی تھا ہے یہاں پہ دو دو سال فیصلے محفوظ ہیں سب تو غلط ہے نا کیا وہ غلط ہے کیا آپ اس غلط چیز کی وجہ سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی تھی ہے آپ کے پاؤں پہ پہ پہلی مطرح چھوٹ لگی ہے نا جی آپ نے بڑی ضرور بڑی ضرور بڑی ضرور باقی لوگوں کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں ان کے کوئی ٹانگیں نہیں کٹی ہوئی ہیں وہ خود باہر گئے ہوئے انہوں نے دینے کر کے باہر گئے ہیں پاکستان اپنی پارٹی کو وہ چھوڑ کر گئے پارٹی نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا اچھا ران صاحب یہ ویسے مسئلہ حل کیسے ہوگا جی اس سائٹ پہ کہا جائے لڑ لے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے صاحب بڑا ظلم اور دونوں سچے ہیں بری صاحب زفر اللہ صاحب نے ساری سچائی بیان کی ہے اور محمد صاحب کے نکتے نظر سے بھی بات بلکل ٹھیک ہے چونکہ مقافت عمل کا شکار ہیں اب جو دھائی مہینے فیصلہ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ اس کھلوار میں شامل تھی کہ اورنچین ایک سال تک سٹے پھر فیصلہ محفوظ نو مہینے محفوظ آپ اور ہم سارے اس کا پیسہ پے کر رہے ہیں ان ججز نے کہا جو بری صاحب نے کہی کہ پورے ایٹی نائن ڈیز تک فواد حسن یہ اپنا ساد رفیق ان کے بھائی سارے پورا پورا کٹا ہوا ہے یہاں پہ فواد حسن آہد چیمہ سب اچھا کب جب حکومت تھی مطبق وہ میسج تھا جب آج کو پکڑا تھا شہباز شریف کا جو سب سے ویلیو والا بندہ تھا کہ یہ سٹاف افسر بیس ٹیک ہر کام میں آگیا ہوتا ہے تو اس کو پکڑا اور وہ جو ڈی جی نیب اب آج کل کہیں اور انہیں بار بھیجا گیا نیب سے میجر شداد صاحب وہ فرماتا ہے شداد سلیم ہاں بندہ چکلے ہو کاغذ اسی بنھا لیں گے اور وہ شداد اکبر صاحب بیٹھ کے کہتے تھے بلکل ٹھیک ہے کام اسی کٹھے ہی پانا ہے تو وہ سارا کام اکٹھا ہی چلتا رہا جس کے لیے وہ کہا کہ دیکھو چیرمن نیب کو تو شداد اکبر قابو کر لیتا تو تم کیوں نہیں مانتے بشیر محمن سے آج وہ بشیر محمن برا ہے ظاہر ہے وہ پی ایم لین میں چلا گیا لیکن اگر وہ بات اس وقت نہ کرتا آج کرتا تو پھر کسی نے نہیں ماننی تھی ایشو یہ ہے کہ کیا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں ایلیٹ کا لفظ یوز کروں گا انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کبھی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے یہ جب سوچتے ہیں یہ فوجیوں کی طرف سوچتے ہیں گیٹ نمبر چار کی طرف سوچتے ہیں آج برے ہیں کل صحیح لیول پلیئنگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساکھ شامل ہو جائے نہیں نہیں کہ ہمیں گود میں لو خان صاحب کہا اب بھی جب صحیحوں سے ٹکرا ہوتا ہے تو وہ کہتے کیا ہیں مطلب صحیحوں سے جو بات کرتے ہیں اس میں سیاستدان نہیں ہے شامل وہ سمجھتے ہیں اقتدار کا مہور وہ ہیں اور ان کے لیے یہ سچی بات ہے کیونکہ اب اگر عوام کے ساتھ وہ آ جائیں اقتدار میں پھر پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ نہیں وہ لڑ کے آئے ہیں لیکن وہ لڑنی رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنی بھی فریسٹریشن کا اظہار کروں میں نو مئی کروں جس میں اب وہ پکڑے گئے ہیں اور دو دن کا ریمانڈ ہے اور اتنے مقدمات ہیں تو ریمانڈ تو ایکسٹینڈ پولیس کرائے گی دو دن میں بارہ تھانوں کی پولیس کیسے پوری کر لے گی مطلب کیا ان کو کوئی عذیت میں رکھنا ہے کہ سونے بھی نہیں دینا بیٹھنے بھی نہیں دینا کہ جی ہمارے سوال کا جواب دیں وہ تو پھر لمبا چلے گی دیکھیں نا وہ تیس دن کا جب مانگتے ہیں تو مطلب یہ کہ الیکشن تو پار ہو گیا اگر آپ ایک زمانت لیتے ہیں اور اس دوران جو جس کی فرد جرم آئد ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے مقدمات یہ ہیں فرد جرم آئد ہو رہے ہیں اب سب سوچ رہے ہیں کہ جلدی جلدی آج سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں جاتے تھے اور سپریم کورٹ کے جج اسے مانیٹر کرتے تھے ہر صورت میں اس کو مکمل کرو ہر صورت میں مکمل کرو اور الیکشن سے پہلے سزائیں دی گئیں اسی لیے دی گئیں کہ ایک میسج تھا تو اگر کوئی میسج پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے تو بڑی کلیر ہے کہ جی آپ نے ایک لڑائی لڑی ہے فوج سے انہوں نے فوج سے لڑائی بھی نہیں لڑی تھی انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا تھا لیکن طے کر لیا گیا تھا تو پھر آپ کو راستہ نکالنا چاہیے نواز شریف کو کہتے ہیں کہ جی وہ بھاگ گیا چلا گیا بھیجا کس نے تھا میں نے اور آپ نے کیبرین میٹنگ چیئر کی تھی کہ جی آپ جائیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سے دھوکہ ہوا ہے نہیں کس نے کیا وہ جو خاتون وزیر تھی جس بی راشد پھر فیصل صاحب تھے جو فیصل فیصل دکٹر فیصل ٹھیک ہے کس کے شوکر وہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹس آنی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا دکٹر فیصل کو انہوں نے اوپر سے ڈالا کہ اس کو بھی شامل کرو نہیں وہ آخری فائنل یہ فیصلہ ہوا کہ دکٹر فیصل جو فیصلہ کرے گا نہیں تو وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں نہ کیا بھیجا کس نے میں تو وہ آدمی ہوں جس نے جب نواز شریف گئے نہیں تھے لیکن وہ صرف نیب کے دفتر سے ہسپیڈل گئے تھے تو میں نے کہا تھا جی مجھے ایک فون آیا کہ نواز شریف کے لیے اڑن کھٹولہ آئے گا اور وہ چلا جائے گا یہ ریکارڈ پر بات تھا کسی نے نہیں کہی سب بیچ رہے تھے وہ جناب ان کو فلانے ہیں پلیٹلس ہیں گر گئے ہیں فلانے ہیں ڈمکانے اور پھر خان صاحب کو خیال ہے ایک انفرمیشن میں احساس شیئر کرتا جاؤں کیونکہ آپ نے ایک پرانی ہسٹری کی بات چھڑی ہے تو ایک یہ بھی تھا ویسے درسہ بھی آپ کی گورنمنٹ کے بندہ نے مجھے بتایا تھا اور اس میں نے کہا جی ہمیں بتا پتا تھا کہ میاں نوازشی صاحب باہر جا رہے ہیں کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ سٹریچر پہ پاہر جائیں اور میاں صاحب نے کہا سٹریچر پہ نہیں میں پہتر چلتا ہوا جاؤں گا تو یہ ایشو تھا اس وجہ سے دس پناہ دن بزنید لکھے چھوٹ سی بریک اپنے کے بعد پرام میں دوبارہ خوش آمدی زفر علی صاحب یہ فرمائیے سر ایک سمپل سا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک دوشے کے ساتھ برا نہیں ہوگا میرے سینے میں تھنڈ نہیں پڑے گی تو سر اس سے تو ایک ویشی سرکل ہے جس کے اندر گھومتا رہے گا پورا ملک میں بالکل یہ نہیں چاہتا میں آپ کو ارز کرتا ہوں پاکستان پیپرس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ایک گسے کی ٹانگیں کھینچ کے غیلم گلوچ کر کے سیکھ لیا چٹر ڈیموکریسی بنایا انگلی جو گورنمنٹ آئی زرداری صاحب تیلانی صاحب پر آجازہ پرویز کی میانانا شریف کی شہر خاکاننی ہم نے کسی خلاف کوئی وقتمائزیشن نہیں کی ایک اچھی روایت بن گئی تھی ملک کو نظر لگی یہ کیا سارش کی گئی ایک پراجیکٹ لانچ کیا گیا مسیحہ بنا کے اس آمریکہ بہت نکلا اس نے ہر ایک کو پکڑا مارا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اپنی بات بری لگتی ہے میرے دفتر کتابیں اٹھاں کے لاکی بار پینک دی گئیں میرے بچوں کو ملک سے جانا پڑا میرے ساتھ جو کوشش انہوں نے کیا کسی کے ساتھ نہیں کیا عمران خان کے تو گیارہ سال میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا تھا اب ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں ایک ایک قبض آ سکتا ہوں ہم زیادہ ڈائی سال رہا ہے شباشی پہنے دو سال رہا ہے حنیث عباسی کے اوپر آپ نے قتل کی وہ ہیویں ڈالی ہوئی تھی راجہ آپ نے ہمارے رانہ سناؤلہ کے اوپر نو کلو جھوٹے قرآن اٹھاتے تھے اور کہتا جی کیابنٹ میں فیصلہ ہوئے ہیں رہنے دیں ان باتوں کو لیکن میں آج بھی کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ہو اس کا دس پرسنٹ بھی نہیں ہو رہا ہو یہ چیخیں ہوں رو رہے ہیں بھائی حمد پکڑیں آپ نے فوج پہ حملہ کیا آپ نے شہیدوں پہ حملہ کیا آپ نے جہازوں پہ ایم امالا میرا ہی وہ تھا بچپن میں میں اسلام آباد جب پڑھنے آیا تو میں سر سے پہلے اس سے ملنے گیا آج بھی میں اس کو سوچتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں آپ نے میاں والی میں اس کا جہاز کوئی آگ لگا دی اگر یہ آگ سندھی لگاتے یہ آگ پتھان لگاتے یہ آگ بروچی لگاتے میں دیکھتا کیا کرتے ہماری پارٹی نے کچھ نہیں کیا ایسے آپ نے کہا اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ عشر ہوا انہوں نے تو آگ لگائی جیت کیوں پہ آگ لگائی جنرلوں کی وردیوں کو انہوں نے لٹکایا ان کے ساتھ تو سارے ادارے سارے ادارے مہربانی اور پیار کر رہے ہیں اور خاص طور پر عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں میں بالکل عدالتوں کے لئے نہیں کرتا ان کو دینا چاہئے میرا گلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں ملا اور ہم نے چیخے نہیں ہم رول نہیں ہیں آج بھی میں ان سے کہتا ہوں فیصلہ کر لیں کہ انقلاب لاکی چیخ ویرہ ٹرس کی بننا ہے یہ سارے وہ بھاگ گئے یہ جمہوری طاقت رکھنا ہے جمہوری طاقت بنیں سیاست تو مانیں ہمیں بھی مانیں ہم ان سے کہتے رہے ہم سے بات کریں آگے بڑھیں لیکن خان صاحب کے دیمان میں کوئی فرشس کا ایک برڈل ہے وہ مسیحہ بنے ہوئے ہیں ان کا انجام خوارج کے ساتھ سے لے کر اساسین سے لے کر طالبان سے لے کر ایک ہی ہوا ہے جو آدمی وائلنس کا راستہ اختیار کرے گا گولنگورت کا راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام خوئے مگر کے تاریخ میں تباہ ہونا ہے اللہ کرے کہ وہ سبق سیکھیں وہ بڑی پارٹی ہے اچھے لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ ہیں تبدیلی کی خیش مند کچھ لوگ تھے نوجوان تھے کچھ ڈس انفرنچائز لوگ تھے اللہ کرے کہ وہ سیاسی دھارے میں آئیں اور ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن والوں کو ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے میری خیش یہ ہے میری دعا ہے اگر ہمارے احساس ہوا ہے ان سے فاق نہ ہو بریسی صاحب یہ بات آپ کی درست ہے نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھنا ہے تو ان شردوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا ہمیں اس کی ہیرنگ ہوگی اب سوال یہ ہے کہ آج شہر یار افریزی صاحب کے کاغذات درست ہو گئے ہیں ان کو آلاو کر دیا گیا ہے الیکشن لڑنے کی جبکہ وہ زیر زمین چھپے ہوئے ہیں شاندانک گلزار صاحبہ جو ہیں ان کے کاغذات آج ایکسیپٹ کر لئے گئے ہیں اپیل میں جا کے عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے یہ خاجہ عصف صاحب کے لئے تو بڑی بری خبر ہے این اے سیونٹی ون سے ان کو بھی آلاو کر دیا گیا وہ بھی اب الیکشن لڑیں گے ایون شہر افریزی صاحب کے کاغذات مرضور ہو گئے ہیں تو اور لیور پلائنگ فلیل کیا چاہیے آپ کو دیکھیں اس طرح ہے کہ میں ایک مہلا میں تھوڑا سا جا کے سٹیٹسٹکس دیکھوں گا کہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیچسے کسی نے پاکستان تحریک عزاب کے اگر چوبیس سو لوگ تھے تو بائیس سو تو پی ایم ایل این کے بھی تھے اور تقریباً ڈیڑھ ایک ہزار کے قریب تو پی پل پارٹی کے بھی تھے اب میں دیکھوں گا کہ ان کے کتنے پرسنٹیج پیپرز آر اوز نے ریجٹ کیے ہیں ٹھیک ہے ان کی پرسنٹیج ہارلی ڈبل فگر میں ہے ہارلی ڈبل فگر میں ہے میں صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کاغذات ٹھیک طریقے سے نہیں فل کریں گے تو تو بھی مجھوک ہوں گے سوری میں ہر دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ میں کروں گا ایک جج صاحب کے پاس یہ ٹربنال میں ایک کیز گیا دو لوگوں کا کیز گیا انہوں نے کہا کہ اچھا ان کا بھی ہوا ہے اچھا اس کے اوپر جو اتراز تھا وہ ایک ہی تھا ٹھیک تو انہوں نے لائر سے پوچھا کہ بھئی یہ جو اتراز ہے کیا ایک ہی آر او نے کیا انہوں نے کہا نہیں جی دو مختلف آر اوز نے دو مختلف جگہ پہ کیا تو انہوں نے کہا ان کے جو اترازات ہیں ان کے آپس میں فل سٹوپ کومے کا بھی ڈیفرنس تھا نہیں وہ لائنگویج ایک ہی تھی ٹھیک نہیں لائنگویج نہیں اس میں کومہ اور فل سٹوپ کا بھی ڈیفرنس نہیں تھا فیصلہ ایک ہی پرنٹر سے نکالا ایک ہی پرنٹر سے نہیں پرنٹر سے بھی نکالا ایک ہی فیصلہ نکالا ہے ایک ہی نے لکھا تھا فیصلہ ایک ہی سب چیزیں تھیں جب اس قسم کی چیزیں ایک مثال سے آپ کا خیال ہی ہے کہ پورا فسن مشکل ہوئے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اس طرح ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایون آروز نے خود بھی کمپلینٹ کی ہیں اچھا اس میں جس طریقے سے آج سے پہلے کیا کسی اور کی ایک لوگوں کو تھری ایمپوز کے تحت اٹھائے گئے یا ان کے پیپرز پاکسل پیپرز پارٹی دورنگ الیکشن دورنگ الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد ایک منٹ ہے جہاں بھی دیکھتے جائیں اس کے علاوہ ان سے پیپرز چھین رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پروپوزر اور سیکنڈرز کو وہ کر رہے ہیں سار بڑی مرتبہ ہوا ہے دار سار اب میں دوارے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاہوں پہلی مرتبہ چھوٹ لگی ہے اس وقت آپ کو تخلیف رضا ہو رہی ہے سار باقی لوگ سار بڑا ظلم ہوا ہے دیکھیں میری بات سنیں ہوئا ہوگا ظلم اور اگر جس نے بھی کیا ہے مطلب جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے آج بھی آپ کے کسی ایم این اے پہ بیس کلو ہیڈو نہیں پڑے یا پندرہ کلو اچھا یہ جو رانہ سناولہ کے اوپر کیس تھا نا یہ میں اگری کرتا ہوں کہ کیا جنہوں نے جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ ہے منیسٹر صاحب مانے ہوئے تھا منیسٹر صاحب جنہوں نے ایکچول پریس کانفرنس کی نہیں تھا منیسٹر صاحب بیٹھا ہوا تھا نا ان لوگوں نے جو اے این ایف والے تھے انہوں نے کیا تھا یہ کورنمنٹ بھی پولیس پر ڈالتی ہے انہوں نے پڑھا تھا انہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا جو مجھے جو مجھے شوایط دیئے گیا اس بیسیس پر وہ کہتے ہیں ویڈیو بھی ہے آج تک نہیں نگلی تھا میں یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا اور جب میاں صاحب چلے گئے تھے تو میں ان کو ایک یاد دلاد میں تھا جب میاں صاحب ادھر تھے نا تو پاکستان کی جی ڈی پی 4.5 یا ہارلی 4.8 تھی میں میاں صاحب چلے گئے تھے 2017 میں 2017 سے 18 میں جی ڈی پی چلی گئی تھی اس میں وہ پورے ڈیڈ سال بعد جی ڈی پی گئی تھی سکس پہ جو میاں صاحب کے ٹائم پہ جو ان کا جب ہوا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اصل جو غلطی ہوئی تھی نا اصل غلطی جو میاں صاحب کے ساتھ جو ہم لوگا وہ یہ ہے کہ آپ چار ہفتوں کا ایک سٹام دیکھیں سٹام کا مطلب یہ ہے میں آپ کو حلفن بیان دیتا ہوں اور وہ بندہ واپس نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا کیوں جی ویسے ران صاحب ایسے حلف کی پاسداری تو میاں نو آشنی صاحب نے نہیں کی تھی ویسے بات ان کی درست ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں میاں صاحب پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایسا میاں صاحب پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایکسٹینڈیبل چیزیں موجود تھیں نہ دیتے نا جی میری بات تو یہ ہے کہ آپ کے کامرے جاتے ہیں نہیں جانے دیتے مطلب جھوام اردی یہ نہیں ہوتی کہ امریکہ میں پاکستانی ڈائیسپورا کو کوئی بتاؤ کہ پیسے بھیجو تاکہ ہم کوئی گروت بنائیں وہاں مو پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے میں نے ان کا اسی اتروانا ہے اور اب ٹیلی فون پہ روتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت گزر جاتا ہے پھر تلخیاں رہ جاتی ہیں کب تک یہ کام ہم اور آپ سارے کہتے رہیں گے سنتے رہیں گے پچھتر سالوں سے ہوئے یہ ایکسپلین کر دے ٹیلی فون پہ روڑنا کیونکہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دے ٹیلی فون پہ کیوں ہوتا ہے خان صاحب کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے اور نہیں ہو رہی ہے اس حکم کے باوجود سبیٹرہ نے بات نہیں کروائی ہے اور اس میں ہم سکتا تھا میری بات سے میری بچوں سے میری بات کرا دے آپ نے ایک بات کر کے دوسرے کرمہ چاہیے میں نے تو آپ کے اینی بیچ میں انٹراب پہ لیا وہ پندرہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بیچ میں روک سکتا تھا میں نے نہیں روکا مطلب آپ مجھے بات کرنے دیں وہ ٹیلی فون دونوں طرف ہیں میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ کب تک ہم اس چکر میں چل پڑیں گے سیاستدانوں کو بات چیت کرنی چاہیے سیاستدان بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ فوج اور عدلیہ سے بھی بات کر سکیں گے آپ لوگ رستہ نہیں بنائیں گے آپس میں بات چیت کا یہ جو ہم اور آپ ہر روز بات کرتے ہیں ٹاک شوز میں بات کریں کہیں ماشرے میں ویسے روٹین میں بیٹھ کے بات کریں کیا ہوتا ہے اور جو اس وقت نہیں ہوا تھا اچھا لیے اس وقت غلط ہوا تھا تو آج غلط نہ ہو تو پھر ایک فیور مانگ رہے ہیں نا آپ کہ جی وہ غلطی تھی ہماری رانہ سناولہ پہ اگر ہیروین ڈالی گئی اور وہ کیبینٹ میں ڈسکس ہو رہی ہے کہیں پہ اس کے میمبرز ڈسکشن میں آ رہے ہیں کیبینٹ میمبرز کہتے ہیں کہ غلط ہے فواد چودری نے موقع پہ کہا وہاں پہ کہا ہوا تھا کہ غلطی اور اس سے پہلے ایف آئی اے سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کو گرفتار کریں وہاں بشیم ایمن صاحب نے کہا اور وہاں پہ خاجہ آسف کو کہا کہ غداری میں ڈال دو یہ جو غصہ ہے نا یہ ختم کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو آپ نے چلانا ہے ورنہ پھر جو دوسرا غصہ ہے پھر وہ سہنا پڑے گا وہ ایک سوال آپ کے پاس ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ ٹکٹو کی تقسیم کا بڑا ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے تو بہت پرانے ورکرز باہر نکل آئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا بھی حق ہے یہ وقلہ کو کیوں ٹکٹ دیے جا رہے ہیں تو یہ تو میرا قلعہ پارٹی کے اندر ریولٹ ہونے والی ایک چھوٹ سی بریک او بریک اپ دوارہ ضرورت پرگام میں دوارہ خوش آمدی رانا صاحب یہ پارٹی کے اندر بھی بڑا کنفیوجن ہے باہر بھی بڑا کنفیوجن ہے اور پارٹی کے اندر جو اب ورکرز نکل رہے ہیں پشاور کے اندر بھی اسلامباد کے اندر وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حق ہے ٹکٹ ہوں کا آج ایک کل پارٹی آئی اور آج دو پارٹی دو پارٹی اچھا اب یہ بھی الزام لگا دے ہو کہتے ہیں نوال شیف نے کہتے ہیں یہ بھی میرتے پا دے ہو مطلب اب وکیلوں کی میں تو آپ کے اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ کھئی کہ وکیلوں کے چیمبرز کی لڑائی ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا اگر خدا نہ خواستہ بلہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ٹکٹ جاری کرے ہیں نا جن لوگوں کو جمع کروا دی ہیں نا کاغذ ہو کہتے ہیں نا پہرک باہر نکل جائے تو پھر واپس نہیں ہوتا تو یہ جن ورکروں کو لے آئے ہیں بلدیاتی الیکشن میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ پارٹی کے لوگ جب آ جاتے ہیں تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے علاقے کا اس کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو دوں اس کو دوں تو وہ کہتے ہیں نا پھر جماعتی کرا دو اب وہ سیونٹی سکس پوائنٹ سیونٹی سکس پہ جو بات ہو رہی تھی سیونٹی سکس پوائنٹ ون ہٹ وہ تو بہت آگے چلی جائے گی کیونکہ تقریباً واپس ہو گئے ہیں واپس ہو گئے ہیں ڈیسیملز میں اب رہ جائیں گے کہ جو کاغذات ریجیکٹ ہو ہیں ابھی وہ چلنا ہے کام اب یہ جو آرہا ہے مجھے میں نے اکارا کی میں مثال دیتا ہوں نہیں نہیں وہ دیکھیں کہ بھائی آپ گوھر صاحب نے کہا تھا کہ میں منڈے کو ٹکٹ اناؤنس کر دوں گا چیئرمین سے آخری فائنل کرنے کے بعد آج ٹیوزڈے بھی چلا گیا اب وہ نون کے اوپر تو پریشر ہے کہ جی چلیں ان کو کینگز پارٹی کہیں گے یا کچھ کہیں گے کہ جی وہ بھی ٹکٹ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو کیا مسئلہ ہے یہاں چوبیس سو کانڈیڈیٹس میں سے چنے اور اناؤنس کر دیں اے بی سی کہ یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا پچھلی دفعہ تو کل ناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ چوبیس گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا پچھلی دفعہ تو یہ مسئلہ تھا کہ ٹکٹ دینے والے کوئی اور تھے انٹرویوز نہیں ہو رہے تھے وہ پھر ویگو سے وی ایٹ میں بیٹھتے تھے اور بنی گالا جا کے پہنچ جاتے تھے وہ میکمہ دراد اجاد ہوا تھا پھر کچھ لوگوں کے کاغذات ٹکٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے ایک اب نواز شریف کا ہے وہ اس کے اوپر سارا گلہ یہ آ رہا ہے کہ جی وہ بیٹھ گئے ہیں وہاں رائیوینڈ میں جاتی عمرہ میں اور وہاں پہ مخصوص جو ظاہر ہے اب وہ آخری فائنل سٹیجز پہ ہیں جس میں ان کے لیے بیس منرفین جو قومی سمبلی میں بیٹھے رہے ان کو پی اور تک کرنا آپ نے مطلب آئی پی پی مطلب اب وہ فائنل آج میرا خیال ہے ایم کی ام ہے ایم کی ام کا ایسو نہیں ہے ان کا ایسو ایپی پی کے ساتھ آ رہا ہے اور منرفین کے ساتھ وعدوں کا آ رہا ہے لیکن اب وہ کل اناؤنس کرنے جا رہے ہیں بریززاہ یہ فرمائیے سر یہ اگر پاکستان تحریکیس آپ کو بھلے کا نشان مل جاتا ہے تو آپ کو مسئلہ کیا سر پاکستان مسلم لیگ نون کیوں یہ چاہتی ہے کہ یہ سائن لیس ہو جائیں ان کا کوئی انتخابی نشان نہ ہو پہلے تو میں دس سیکنڈ میں فون پہ بات کروں میاں نواز شریف کی خاتون گھر والی ان کا تلق مثالی تھا اور وہ خود اپنی ذات میں ایک بہت ہی اچھی سردان گزری تھی وہ ڈیتھ پیڈ پہ تھی میاں نواز شریف ریکویسٹ کرتے رہے ہم ریکویسٹ کرتے رہے وکیل عدالت کو جیلر کو میاں صاحب کو تو ٹلی فون کرنے کی عرض نہیں دی گئی تھی اور اب خان صاحب کے بچوں سے ہفتے میں دو دفعہ بات ہوتی ہمارا انشاءاللہ ٹکٹوں میں یقیداً چونکہ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے بہت لوگ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں ہم نے کچھ اناؤنس کر دیئے کچھ کرنے ہیں لیکن دیکھئے الیکشن جب ہو پارٹی کا الیکشن ٹھیک ہو اس کے بعد ٹکٹ ملتا ہے ان کے الیکشن نظر ہی نہیں آئے الیکشن کا ایک پورا پوسیجر ہے ہم نے تو نہیں دیکھا اور ہمارے جو ٹکٹ تھے دیئے ہوئے ہمارے تو ختم کر دیئے گئے تھے اور اس پہ پی ٹی آئی نے ہمارے کینڈیٹ تغلے کئی سال انڈیپنڈنٹ لیکشن رہے ہیں جی چودہ آج بھی اور بڑے خوش ہوئے تھے ہمارے ساتھ اور رویہ تھا ان کا دو الیکشن نہیں ہوا ہمیں تو ڈسکوالیفائی کیا گیا جس کو چھ سال بعد سپیم کورڈ نے کہا پھر غلط کیا گیا ہے ہمیں تو جال سازی اور فراد کے ساتھ ہمارے نشان لیے گئے تھے شیر کا نشان ٹائگر کا نشان انہوں کا دو الیکشن ہی نہیں ہوئے مطلب ہے کہ انہوں نے تو قانون ذاتے کہتی بلے کا نشان ملنا ہے نا باقی یہ کہ سپیم کورڈ بیٹھی ہے اور گوھر صاحب نے کہا ہے ہمیں اتباد ہے نشان کا ایشو نہیں ہے سر بعد میں جو مقصود سیٹیں ہیں ان کے اوپر یہ اپنے لوگوں کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے خواتین کا تو اب یہ زیادتی نہیں ایک پارٹی کے ساتھ سارا اگر آپ کے سو سے پاس انتہا بھی نشان ہی نہیں ہوگا تو مقصود سیٹوں کا کیسے وہ فیصلہ کریں گے بھائی ان کو الیکشن ٹھیک کرا لینا چاہیے تھا آپ تو بھائی ہائیس کورڈ بیٹھی ہے نہ وہ دیکھ رہی ہے خود کہہ رہے اتبار ہے اللہ کرے اگر ان کا الیکشن ابھی دوارہ الیکشن کرا لیں مجھے نہیں معلوم لیکن جس انداز سے ان الیکشن کرایا ہے اس کے بعد تو یہ نکلنا تھا اپنے گھر ٹھیک رکھتے اور میں آپ کو بتاؤں پارٹی ان کی ختم ہے ٹوٹ چکی ہے بندیں ایویلیبل نہیں ہیں ٹکٹ لینے والے کوئی نہیں ہیں وکیلوں کو لے آیا ہیں اور رونا شروع ہے ابھی سے اس لیے کہ ان کو پتہ ہار نہ ہے پر یہ پوری گیم ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ اس سے سبق سیکھ لیں اللہ کرے کہ جمہوری رویہ اختیار کریں اللہ کرے کہ تھوڑا آپ نے رویوں سے توبہ کر لیں اور ملک کو آگے لے جائیں اچھا درستر یہ فرمائیے سر یہ واقعی بلے کا نشانہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اگر وہ نہیں ملتا تو آپ کا ایک کرائسز اور بڑا کرائسز پیدا ہو جائے گا کیونکہ خان صاحب باقی سب لوگ تو ڈسکوالیفائیڈ ہیں وہ تو الیکشن نہیں لڑ پا رہے تو اب یہ فرمائیے سٹیٹیجی کیا ہے پھر آپ کی کیونکہ آپ کے پاس تو دو تین دن بچے ہیں صرف دیکھیں اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بلہ نہیں ہوتا تو ہمائے لیے ڈیفیکلڈ ہو جائے گا لیکن ناممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو انسان اپنی سٹیٹیجی کے ساتھ اس کو اوورکم کر سکتا ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ when the going gets tough the tough gets going ٹھیک ہے تو جب آپ کے اوپر سختی آتی ہے یا آپ کے اوپر اس کی سمجھیں جو ایکسٹر آرڈنری لوگ ہوتے تو وہ اسی وقت تو اپنے زوف کے لحاظ سے آگے نکلتے ہیں یہاں ہی تو وہ بات ہوتی جو ہو زوف کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے تو پھر آپ کو اپنے اندر وہ یقین پیدا کرنا ہوتا ہے کہ یار میں یہ چیز کر سکتا ہوں اور پھر آپ کے اندر وہ جنون بھی ہونا چاہیے اور آپ کے اندر وہ عشق بھی ہونا چاہیے کہ میں وہ کر گزروں گا اور یہ یاد رکھئے آپ کے جب گورنمنٹ تھی آپ پہ اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ آپ غیر تجربہ کا لوگوں کو لے آئے ہیں اور ان کو وزارتیں دے دی جس کے ویسے کرائیسز ہو گیا اس بار تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ٹیئر ہوگا فور ٹیئر ہوگا سکس ٹیئر ہوگا ان کو بھی ہم ووٹ ٹکٹ دے کے لیکشن لڑوا دیں دیکھیں اس طرح ہے ہمارا فور ٹیئر بھی جو ہے نا ان لوگوں کے فرسٹ ٹیئر سے بہت بہتر ہے یعنی بڑے سیٹسیبل لوگ ہیں آپ کے پاس دیکھیں دیلیور کرنے بارے ہیں میں بتا دیتا ہوں نا میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایک نومک کے لیہا سے بات کرتے ہیں ایکانومی کے لیہا سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ سرٹن فگرز کے لیہا سے بات کرتے ہیں اب ان میں سے میں بتا دیتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف واحد پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی یہ لوگ پچھلے کتنے عرصے سے پاکستان طریقہ انصاف واحد پولٹیکل پارٹی ہے دے ہسٹیو پاکستان جس نے مسلسل دو سال تک سکس جی ٹی پی کو ٹچ کیا مسلسل دو سال تک کسی اور نے نکیا پاکستان طریقہ انصاف وہ پارٹی ہے جس نے اپنی ایکانومی ایکسپورٹ بیس کی تھی اور سترہ سال that means پشلی تین حکومتیں ان سے زیادہ انہوں نے ان ساڑھے تین سالوں میں ڈیلیور کیا پاکستان طریقہ انصاف وہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنے ہائیسٹ ریمیٹنسز وہ کیے تھے پاکستان طریقہ انصاف وہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جس نے لارڈ سکیل انڈسٹری میں سو رہے ساڑھے گیارہ پرسنٹ گروہ کیا as opposed to 5 پرسنٹ گروہ in the ایک منٹ ہے جا یہ لوگ سارے کہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے 52 بلین ڈالرز کرزا لیا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے اس ساڑھے تین سال میں کتنے پیسے واپس کیے پاکستان طریقہ انصاف نے 35-36 بلین واپس کیے کس ریشو سے واپس کیے 69% واپس کیے آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این نے اپنے وقت میں جتنے پیسے لیا اور جتنے پیسے واپس کیے کتنے پیسے واپس کیے انہوں نے صرف 52% یا 51% واپس کیے آپ نے کچھ سوال اٹھائے ہیں جو لینے والا ہے جتنے میں نے لیا اور جتنے میں نے واپس دیئے پاکستان تیری کے انصاف has given back اور paid the maximum war صرف ٹوٹل 35% کے قریب انہوں نے اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں میں نے درستا بریگ لینی ہے بریسے صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بڑے سوال اٹھائے ہیں درستا ہم نے اور آپ کے پاس کچھ جواب ایسا ہے اس کا چھوڑ سے بریگ کو بریگ کے بعد دوبارہ ضرورت بریگ کے بعد دوبارہ خوش آمدی بریسے صاحب یہ فرمائی صاحب یہ ویسے کار کردی تو پاکستان تیری کے انصاف کی ریمارکیبل تھی لیکن آپ کو نظر نہیں آئی ویسے پتہ نہیں کیا وجہ جی بلکل بلکل اصل میں ایک شیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو ملزم تھا نا اس کے گواہ نے کہا کہ چوڑ جی صاحب اصل بات تو یہ ہے کہ مقتول کے کندوں کے سر تھا ہی نہیں تو باقی آپ کی مرضی ہے چوتھی ٹیئر کے لوگ بھی ہماری چوتھی سنیں چوتھی ٹیئر کے لوگ بھی ہم سے بہتر ہیں بتیس سال کی کوشش ستائیس سال کی پانچ سال کی چار سال کی حکومت میں چھے وزیر خزانہ چینج ہوئے ہیں اللہ کے حضر سے ایک اپنی پارٹی کا تھا پانچ دوبار سے آئے تھے اور اب سنیں اب میں فگرز پہ آ جاتا ہوں ہم ففٹی فور بلین ڈالر انویسمنٹ لے آئے تھے سی پیک کی انہوں نے آکے برباز کر دی ہم چھ پرسن گروت پہ لے گئے تھے پہلے دو سال نیگٹیو افغانستان سے نیچے لے گئے باقی پتہ نہیں بلوم برگ سے لے کر فور بیس سے لے کر تمام کہتے تھے کہ پندرہ سال میں دنیا کی بیسی مڑی کانی ہوگی انہوں نے ان کو برباد کر دیا جب ملک چھوڑ کے گئے تو بحث ملک میں کیا تھی کہ یہ سری لنک کے طرح ڈیفالٹ کر جائے گا دو مہینے کا نہیں تین ہفتے کا پاکستان میں تیل تھا بشمول ہمارے ٹینکوں کے لیے آپ کی ایکانومی جو ہے ستیہ ناس کر کے اس ملک کا لے گئے اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ڈالر کا فال دیکھیں کہ اس زمانے میں کتنا ہوا ہم تو ایک سو چار پہ چھوڑ گئے تھے جا کے یہ ڈائی سو پہ پتہ نہیں پونے تین سو چھوڑ گئے تھے اب راج صاحب کے پاس آنا لے بریسی صاحب وقت کم رہ گیا ہے راج صاحب یہ فرمائی آنے والے دنوں میں چانس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خان صاحب کے لیے یا پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں دیکھیں دو تین چیزیں یہاں پہ وہ ویسے تو قاضی صاحب نے کہا ہے نا کہ گھر جا کے بات کریں لیکن اتنی زیادہ افواسازی ہو رہی ہے اور میں پھر کہوں گا کہ قاضی صاحب کی موجودگی میں یہ پتھر پہ لکیر ہے اور آپ کو اس امارت کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اس امارت میں بیٹھے ہوئے جج اس کو اڑانا پڑے گا اگر آپ نے الیکشن نہیں کرانا تو آپ کو سسٹم ہو رہی ہے کہ چار سینیٹر بی اے پی کے اٹھتے ہیں جمعہ کے دران روٹی کھاتے ہیں مل کے اور بتا دیا جاتا ہے مجھے خود فون آیا کہ جی یہ قرارداد آ رہی ہے میں جب تک بتاتا ہوں اس وقت تک وہ بیرون تنگیز شروع ہو چکے تھے اچھا اب یہ فلرز ہیں چیک کرائے جاتے ہیں وہ الزام فوج پر چلا جاتا ہے وہ فوج کہہ رہی ہے ہم تیار بیٹھے ہیں بھائی اس ملک کو چلا لو وہ الزاموں سے بہار آجو مطلب ڈاکٹر صاحب نے جو فگر پیش کی ہیں کمال ہے نا بیسٹ ہے جواب میں بیریسٹر زفراللہ صاحب نے دیا کمال ہے مجھے صرف یہ بتا دیں جس صوبے سے بیریسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں سو عرب کا جو کرزہ تھا وہ ایک ہزار عرب پہ کیسے چلا گیا اور وہاں کتنی نئی یونیورسٹیاں بنائی انہوں نے کتنے کالیجز بنائے کتنے سیہتی مقام جس پہ خانسہ بھیلیکاپٹر میں بہتے ہیں وہاں سب مہنگائی زیادہ ہوگی نہیں نہیں مطلب وہ ڈیم جو بننے تھے اس صوبے میں وہ کتنے بنے تین سو ڈیم بننے یہ سارے کے سارے میں مان جاؤں گا ان کے فگرز اگر یہ اس بات کا جواب دے دیں کہ کے پی میں یہ کام انہوں نے کر دیے کیونکہ ایک سو عرب کے دل کا ایک ہسٹرال نہیں میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی کیا ہے وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہمارے وزیر آدم تھے انہوں نے ناران جھیل کا سیف الملوک کا وہ جو شٹ پڑی بھی تھی سائیڈ پہ اس کے لیے کیا پلان دیا تھا جس پہ وہ ہیلیکاپٹر کا جہدہ لینے کے لیے پورے ایریا میں گھومتے تھے جب ڈنگی میں پشاور سے لوگ مر رہے تھے یہ غائب ہوگی تھی پوری کی پوری حکومت اور ان کو کہتے تھے جنگلا بس بنا رہے ہیں پھر وہی بنا دی مطلب کیا کیا انہوں نے میں مان جاؤں گا ڈاکسف کے فگرز کو کہی جی بیسٹ ہے خوضہ آپ وقت ختم ہو گیا لیکن دوبارہ ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس شوق کے آخر میں ایکشن واقعی آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں یہ جتنی سپیکولیشنز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیہ خانوں کے ارکسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ